موسیقی آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جس منی بیجٹ کا ذکر کیا جارہا تھا کل وہ نیشنل اسیمبلی میں وزیرہ خزانہ نے پیش کر دیا اور بیجٹ کے اندر تقریباً ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگایا گیا سیز ٹیکسی ستنہ سے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا گیا پھر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ دو سب ہتتر روپے پر نیٹر کر دی گئی ہے تو جتنی تنقید حکومت پر کی جا سکتی ہے وہ یقیناً کی جا رہی ہے آپ نے سنا ہوگا وہی الفاظ جو کہ ہم عام طور پر زور آتے ہیں اس قسم کی جب بیجٹ آتے ہیں اور اس قسم کی جب مہگائی آتی ہے وہ سارے کے سارے طوفان ہے پیٹرول کا بم ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ افاروں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تفسروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا سکتا ہے بلکل کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کی بڑی ناہزی ہے لیکن دوسری طرف یہ بات بلکل تیشدہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بہت کڑی تھی اور اس میں کوئی حکومت نے چھوائی نہیں تھی بات اور حکومت نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم نے آئی ایم ایف کو یہ پروگرام نہیں لیا تو جتنے ہمارے سروایہ کاری اور خاص طور پر جو بین الاقبامی اعتماد ہوتا ہے ملکوں کا وہ ختم ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست قسم کی معاشی مشکلات پر حامنا کرنا پڑے گا جس کا تصور بھی کرنا یا اس کا متعلق کہنا بھی جائے وہ کچھ مناسب نہیں ہے لفظ ڈیفورٹ کا بڑا استعمال کیا جاتا تھا تو اب آئی ایم ایف کی جتنی شرائط ہیں وہ ساری پوری کر دی گئے نہیں اور آپ یقین ہے آئی ایم ایف سے معایتہ جو ہے وہ بھی بچند ہی ہو جائے گا اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اثراتوں برحیرات عوام کے پر پڑے گئے اور عوام جو ہے وہی اس کی ذرد میں آئی گی وہ چاہے جن اشیاء کے پر وہ محبت نے کوشش کی ہے وہ دیکھا جائے تو وہ لوگ ہیں جو کہ اسے افورٹ کر سکتے ہیں آپ یہ کہلیں کہ اس میں سے بہت سائز چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ وہ ہیں جن کو آوائٹ کیا جا سکتا تھا لیکن پہرال پیٹرل وغیرہ کے اوپر بڑھتی ہے اقیقت تو بہت برحیرات سابن کے اوپر بڑھتی ہے یا اور اسی قسم کی چیزوں کے پر آتی ہے تو وہ تو عام آدمی جو ہے وہ برحیرات سو سے اثر انداد ہوگا پھر ستنہ سے اٹھارہ کیسی ہے اگر ہر چیز کے اوپر سیکس میں دعفع کر دیا گیا تو پھر ہر آدمی اس کے دیرے اثر آئے گا تو یہ چیزیں تو بہت خود تہشدہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اثرات عام پر پڑھیں گے تو عام کیا کر سکتی ہے ہم اس سلسلے میں بار بار مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لفظ قربانی استعمال نہ کریں لیکن ایک بات تو تہشدہ ہے کوئی جادوگر کوئی وزرڈ ہو یعنی معاشی غور کا یا ماہر ترین آدمی ہو وہ تنقید کر سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں لیکن وہ جن حالات سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے وہ کوئی ایسی اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے نہ کوئی کوئی ایسا گولڈنٹا چھائے کہ وہ لگا دے تو ہر چیز جو ہے وہ سونے کے اندر تبدیل ہو جائے اور وہ آپ کو وہ قصہ اگر آپ نے گولڈنٹا چھ کا پڑھا بھی ہو تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ نے وہ گولڈنٹا چھ کرتے کرتے اپنی بیٹی کو بھی جب ٹچ کیا یا گلے لگایا تو وہ بیٹی جو ہے وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی تو وہ اس سے بجائے پائدے کے مخصان ہو رہا جا تو یہ گولڈنٹا چھ یا کوئی سونے کی کان کی طرف دیکھنا کہ کوئی اس سے فوراں ہو جائے گا نہ یہ کسی ایک پارٹی کے باس میں ہے نہ یہ کسی ایک وزیر خدانہ کے باس میں ہے سب سے جو اہم بات کہی جاتی وہ یہ کہی جاتی ہے کہ ساری پارٹی ہیں سر جو ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ مل جھل کر یہ پیہ کر لیں کہ کسی طریقہ فیضہ تستہ لیں لیکن جو اس وقت صورت حال جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرف کڑے ہیں اور وہ وہ ڈٹ کے اس بات پر چمل ہوئے ہیں کہ ایلیکشن ہو ایلیکشن ایلیکشن صرف پنجاب کے اندر کرنے کے اندر ایلیکشن کے مشنل کہنا ہے کہ کوئی چالیس سے پچاس عرب کے غریب روپائج وہ خرچ ہوں گے تو ان حالات میں جبکہ ہم ہماری یہ صورتحال ہے تو یہ کیا ہم برداشت کر پائیں گے بہتر حد تو یہ ہی ہے کہ ساری پولیٹکل پارٹی ساتھ بیٹھ جائیں سارے سٹیکھولڈر ساتھ بیٹھ جائیں اور بجائے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم یہ ٹیکس قبول نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے سب ملکہ بیٹھیں اور سر جوڑ کر اور یہ کہیں کہ بھائی ہم سب عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آؤ ہم عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ ہم بہتر مشکل دور تو گزار رہے ہیں چاہے کوئی پارٹی بھی آ جائے چاہے کوئی وزیرہ ستانہ بھی آ جائے چاہے کوئی ماہر بھی آ جائے یہ ساری تکلیف میں تو اس کے دور میں برداشت کرنا پڑیں گی اگلی پارٹی کے دور میں برداشت کرنی پڑیں گی اگلی پارٹی اگر کوئی اور الیکشن جیت کر آ بھی جاتا ہے تو کیا کوئی سونے کی کانے آ جائیں گی یہاں پر یا یہ کہ کوئی ایسے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی یا وہ ایسا کیا کام کر لے گی کیونکہ ساری جو پارٹیاں ہیں دینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ یک آباد دیگرے آ چکی ہیں اختزار میں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں اور حالان جو ہیں وہ وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں بلکہ اس سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی تیار نہیں ہے اور پھر بعد میں جب وہ کچھ انیس گریس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی ہم تو بالکل تیار تھے وہ اس طرح سے مداخلت ہو گئی اور اس طرح سے مداخلت ہو گئی ہوتی ہے وہ اور اس میں کوئی شک نہیں کے بدنیتی سے بھی ہوتی ہے مداخلت لیکن یہ ہے کہ آپ بھی ایک فیسدی راستہ بھی فرام نہ کریں جب آپ کے ہاتھ میں ہیں سہاستدانوں کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اس کے اپنے آپ ہاتھ میں ہی رکھیں جبکہ ابھی اس وقت دوسری تارے اداروں کو بھی یہ چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہماری اعلی عدلیہ ہو چاہے وہ اسٹریبیشمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور یہ موقع دے پارٹیوں کو کہ وہ یہ معاملات خود پہ کریں سب سے اچھا فرام تو پارلیمنٹ کا تھا لیکن اگر کوئی پارلیمنٹ سے باہر ہے چلا گیا ہے اور اس نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے بلکہ میں غلط ہی کہوں بھی وہ سپریم پورٹ خود کہتا رہا ہے امیران خان کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے معاملات کو سلجائیں اور جو تنقید نہیں کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اٹھا کے دو اور اسمیلیاں تحلیل کر دیں تاکہ ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ بلکل ایک عدمی استقام میں چلے جائیں تو انہوں نے بجائے سپریم پورٹ چیپ جسٹس کا مشورہ ماننے کے انہوں نے بلکل اس کے اُلٹ کیا کہ دو اور اسمیلیاں ریزول کر دیں اور پھر اسے کہا گیا کہ جی یہ کوئی ایک طرف تو اگر اسے انہوں نے مشورہ دیا جائے عالی فرم سے کہ آپ آ کے بیٹھیں اور معاملات ہے اور وہ جو ہیں وہ بلکل لٹ کدم اٹھا کر ہم یہی تحلیل کر دیں اور تو یہ کہ کس قسم کا مشورہ ماننا اور یہ کس قسم کی حکمت ہے یہ تو اور لوگوں کے لیے ازمائش ڈالنا ہے تو ازمائش کہ میں لوگ ہیں حکومت کی ناہلی کی جتنی مدی یہ تنقید کی جائے لیکن ساتھ ساتھ جو اپوزیشن میں رہے ہیں تحریک انصاف بھی ہے وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ صحیح تحریک نہیں آتا بلکہ اس کی دخائش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مشکلات پتہ کروں اور جتنے زیادہ ہو سکے وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ یہ دکھائے کے لیے جو بات میری فتح لیکن وہ فتح جو ہوتی ہے بغیر سالے لوگوں کو ایسے موقع پر جبکہ ایک معاشی شدید قسم کا بہران جا رہا ہو اور آئی ایم ایف جیسا ادارہ جو ہے وہ آپ کے سر کے پر سوار ہو جس سے آپ خود بھی گزر چکے ہو ساری پارٹییں گزر چکے ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی آنے کے پاس ہائی ہائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوڑے ہوتے ہیں ادار سے ادار کیپٹلز کے اندر اور روموں سے پر سے مانسلے ہوتے ہیں اچھا اس کا یا ایم کی شرائط کا عوام پر پڑے گا ہم بار ہاں کہہ چکے ہیں کتنا بڑا جادوگر کوئی کیوں نہ ہو کتنا بڑا وزٹ کیوں نہ ہو کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو مالیات کا یا اکنامکس کا لیکن وہ پوش نہیں کر سکے گا جب تک کہ عوام جو ہیں وہ اس بات میں راضی نہ ہوں کہ وہ اپنا لائف سٹائل پر تلے پر لیں گے یہ ممکن نہیں ہے اور لائف سٹائل کے اندر رہے ہیں سائی سائی ڈال شاپنگ کرتے رہے ہیں آؤٹڈور کھانوں کا تسلہ شادی بیا آلز کے اندر دردر بیویس لاکھ روپے کے لیے رات میں شادی ہیں پھر یہ کہ پیٹرول کا بیجا حضور استعمال بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں اور اس پر مصرد رہیں کہ یہ ہمارا اسٹیٹس سیمبل ہے اور یہ ہمارا حق ہے تو یہ سارے کام یہ کہنا ہے کہ اشرافیہ یا یہ فلانے لوگ کر رہے ہیں اور ڈھماکہ سیگمنٹ کر رہا ہے یہ اب پرانی بات ہو گئی ہے آپ گلی گلی چلے جائیں آپ گاڑیوں کی جو قطار در قطار دیکھیں گے سڑکوں میں جا کے دیکھ لیں کہ کس قسم کر رہے ہیں اشدہام ہے کس قسم کے ٹرافیک جائمہ سے پردہ چلتا ہے کہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں خوب پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اشرافیہ وغیرہ کچھ نہیں ہے وہ عام آدمی یا اس سے درہا بہتر ہوں گے غریب آدمی کا میں دکھنی کر رہا ہے وہ تو یقینی بات ہے یا تو پیرل چل رہا ہوگا یا بس میں اور میں دھکے کھا کر رہا اور وہ مشکل ایک بات کھانا کھا کر گزارہ کر رہا ہوگا لیکن جو ذرا بھی سکتے ہیں وہ اس کے اندر ذرا سی بھی کمیز آنے کے لیے تھے یا نہیں کوئی بچند کرنے کے لیے تھے تو اگر وہ اپنا لائف سٹائل بدلنے کے لیے تھا گیا نہیں ہے دنیا بھر کے لوگوں سے معلوم کر لیں طرف کے اپنے مالک سے معلوم کر لیں کہ جو اس مہگائی کے رجل میں ہیں ان سب نے ان کے لائف سٹائل پہلے ہی بہت ساتھ ہیں ہمارے مخابلے کے اندر اور مزید انہوں نے تبدیلیاں لائی ہیں کیسی انہوں نے کوشش کی سردیوں کے اندر کم ہیٹنگ اس کے علاوہ کم بھار نکلنا کم سفر کرنا یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنا جئی ہیں تو ہمیں بھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کوشش کرنے جائے گے کہ اپنے لائف سٹائل میں تقدیل آئے اور ان سخت اطلاعات کا ان سخت معاشی اطلاعات کا اثر دوست کم ہمارے میں پڑے یعنی وہی جو اطلاعات کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پیر پھلانے کی حدر ٹال ہے